السلام علیکم آپ سبی کو ہمارے طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو آج کا رمضان آپ کا کیسا گزرائی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں کہ آج میں پہلی رمضان کی تیاری کس طرح سے کی تو یہ چھوٹے ولوکس میں میں بتاؤں گی تو یہ دیکھئے میں آلو اور پیاز کی بوری آئی وی تھی جو ہمارے شام کو آئی تھی تو میں سرکھ نہیں پائی اور یہ دیکھئے ہمارے فریز بھی پورے کندے ہو رہے ہیں اور میں آپ کو اپنا رمضان دکھاتی ہوں بچوں نے سارے کپڑے بکھیر کر رکھ دئیے تو اب جلدے جلدے سے ہمیں سارے کام کرنا تھا اور کچن بھی امارہ پیل گیا تھا تو میں نے جھٹ پڑ سے پہلے سارے کپڑے کو اچھے طریقے سے پہ لگا لی اور جھاڑوں سے میں نے سارے گھر کی اچھے سے سفائی کر لی یہ میرا چھوٹا سا رمضان ہے اسے بھی میں نے اچھے سے سفائی کر لی اور یہاں دیکھئے ہمیں ابھی تک اٹھی نہیں تھی یہ ابھی سو کر اٹھ رہی ہے میں پاپا کے ساتھ یہ سوئے رہی ہے یہ اٹھ کر ہس رہی ہے اب چلیے اب اسے چھوڑ دیتے ہیں اور آلو اور پیاز کو ہم اچھے سے لگاتے ہیں اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جب ہم آرے یہاں پر آلو یا پیاز زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم زمین میں اسے رکھتے ہیں زمین میں فلا کر رکھتے ہیں یہ بہت دنوں تک خراب نہیں ہوتی بہت ہی اچھے سے رہتے ہیں آپ اسے کس طرح سے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا اور یہ جو ہم اسے زمین میں رکھ رہے ہیں آپ کو کیسے لگے یہ بھی بتائیے گا دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے سارے آلو اور پیاز کو کس طرح سے رکھیں تو یہ دیکھیں ایک سیڈ آلو ہے بیچ میں پائپ دے کر میں ایک سیڈ پیاز رکھی ہوں اب چلیے یہ سب تو ہو گئے ہمارے اب کچن کی بھی صفائی میں جلدی جلدی سے کر لیتی ہوں یہاں پر میرے چھوٹے چھوٹے ڈبے میں سارے سامان کو میں رکھی ہوں تو بس اسے میں سیڈ کر رہا ہوں سارے سامان کو میں نیچے رکھتی ہوں کیونکہ ہمارے کچن میں باکس نہیں ہے تو بس اس طرح سے میں اسے سیڈ کر لیتی ہوں یہ ہمارا چھوٹا سا کچن بھی ہے آپ کو میرا چھوٹا سا یہ گھر کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں سیڈ ہو گئی اب یہاں پر میں افتاری کے لیے جنے بھی گوئے تھے اور یہ چاول ہے یہ اروہ والے چاول ہے اس سے میں چھرپے بناؤں گی تو چلیے اسے کور کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں آج ہی پرچیس کیے تھے یہ فلف کارٹ سے میں نے پرچیس کی یہ آج ہی مارے آئے تو میں دو سو میں لی یہ چار کارٹ دو سو میں آئے ہیں تو یہ کیسے ہیں یہ آپ بتائیے گا یہ آپ کو پسند آئے ہیں یہ بھی بتائیے گا اور یہاں پر میں نے اپنے سارے برطن کو سیٹ کر لیے تھے یہ جو برطن رکھنے والے ہوتے ہیں انہمز میں سارے سیٹ کر لی گیس بھی گندہ ہو رہا تھا اسے بھی صفائی کرنا تھا تو میں نے اجرپر سے پہلے گھر کو پوچھا لگانا شروع کیا گھر بھی میرے گندہ ہو رہا تھا تو میں نے سارے صفائی کر لی یہ دیکھیں میں اپنا بستر بھی سیٹ کر لی تھی یہ میرا چھوٹا سو بستر ہے اسے بھی میں نے اچھے سے صاف کر کے سیٹ کر لی تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو باہر بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے باہر بھی اچھے طریقے سے صاف کر کے سیٹ کر لی تو یہ دیکھیں میں باہر بھی اچھے سے سیٹ کر لی اب ہمارے یہاں چولے پر کھانا بنتا ہے ہم گیس پر بھی کھانا بناتے ہیں پر ہمارے چولے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے گوہ پہ رہتے ہیں تو یہاں پر میں چولے پر کوکر کو لے کر کوئل ڈال کر اس میں پیاز کو ڈالی میں یہاں پر بنا رہی تھی یہ علو مطن کا سالن اور یہ ہمارے مسالے بھون گئے ساتھی میں نے مطن اور سارے پیاز وغیرہ ٹاماتر ڈال چکے تھی میں اس میں تو اب اسے کور کر لیتے ہیں جب تک یہ پکے گی جب تک ہم یہاں پر اپنے آٹے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں چاول کو پیس لیتے اس میں سارے مسالے کو ڈال دی لالوچ پورڈر، الڈی پورڈر سارے کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اسے ہاتھوں کی مدد سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو بھی اس کے لئے سے پچھائیے کہ چرپا کیسے بنتا ہے میں ایک کمیل میں بتائیے گا اسے میں اچھے سے مکس کر لی اس میں ڈال رہی ہوں میں کیمہ یہاں پر میں مطن کا کیمہ بنا کر رکھ لی تھی اسے ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں اس کے لئے رہے ہم آلو یہاں پر آلو کو میں نے اس طرح سے کٹ کر اچھے سے ورش کر لی ہیں اور پانی میں ہی بھگو کا چھوڑ دیئے تھے اب اسے پانی سے مچھے طریقے سے ڈرین کر لیں گے اور اسے ہم سارے آلو کو ہم ہاتھے میں مکس کریں گے تو یہ دیکھیں میں سارے کو اچھے سے مکس کر لی چلی اسے کور کرتے ہیں اور ہم چنے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے یہ لگ بک تین سے ساڑے تین بجے کا ٹائم ہے اور چنے ہمارے فول کر بڑے ہو گئے میں یہاں پر چنے کو ابال رہی ہوں بہت ہی نارمل سے میں اسے ابالتی ہوں مجھے ایسا ہی کھانا اچھا لگتا ہے پس اس میں تیل ہری میچیں اور نمک پانی ڈال کر اسے ابالتی ہوں تو یہاں پر میں گیس کو آن کر کے اسے چڑھا دے رہی ہوں اور اسے کور کر کے ابلنے چھوڑ دیتی ہوں تب تک کہ ہمارا سالنمند کا تیار ہے تو یہاں پر میں کڑھائی لی ہوں یہ جس کے والی کڑھائی ہے اچھولے پر میں چڑھا لی ہوں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں سرسوائل اور اوائل کو مچھے سے پہلے گرم کر لیں گے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اسے ہلا لیں گے تاکہ اس میں چرپے چپکے نہیں تو اوائل ہماری گرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر کو ڈالیں گے اور اسے گولائی کا شیپ دیں گے یقین معنی یہ چرپا بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس میں تھوڑ سے اپنے گھر میں ضرور ڈرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزے آئے گا اب اس طرح سے ہم اسے گولائی کا شیپ دیں گے اور سارے چرپے کو میں اسے طرح سے بنا کر تیار کر لوں گی اور یہاں پر میں نیبو کو شروط بنا رہی ہوں تو اس میں میں لی ہوں نورمل پانی اور ساتھی اس کے لئے رہے ہیں چینی اب اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گھول کر پہلے اسے تیار کریں گے تب اس میں ہم بھر پہ گھر ڈالیں گے ہم بہت چھوٹے فیملی ہستے ہیں بس ہم دو ہیں اور ہمارے دو بچے ہیں اس لئے میں یہاں پر ایک ہی پلیٹ پر سارے فل کو لے رہی ہوں اس طرح سے میں آم کو کٹ لیتی ہوں الحمدللہ سے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہیں بہت اللہ کا شکریہ ہے اور میں یہ نہیں دکھا رہی کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے بس یہ ہمارا بلوگ ہے اس لئے میں دکھا رہی ہوں تو بس تھوڑے تھوڑے یہ سارے فل میں نے لے لی ہنگوریں اورینجیں ہنار سے موجود اور یہ تھوڑے سے خضوریں الحمدللہ بہت ہے ہمارے پاس اور جو بھی روزے سے ہیں اللہ ان سارے روزدار کو ہر چیز نصیب فرمائے آمین اور یہاں پر میں چنے بنا رہی تھی تو اس کے لئے میں صلاحات کٹ رہی ہوں تو بس میں صلاحات میں لے لی بہی ساری اس کی ریسپی ہماری چینل پر اپلوڈ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہوں گے تو میں یہ چانے کو بھی بنا کر تیار کر لی اب چلی ہماری افتاری کا وقت ہو رہا تھا بس دس سے پندر میڑ باقی ہے تو ہم سارے کو اچھ سے سجا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نیبو کے شربت کو گلاس میں ڈال رہی ہوں ساتھ میں اس کے لیں گے نیبو کے سلائسس اور تھوڑے سے پدینے کے پتے اور تھوڑے سے تھنڈے ہیں انہیں کے لئے اس میں ہم دو سے تین آئیس کیوب لے لیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائے ابھی تو اتنا گرمی کا موسم نہیں ہے اس لئے زیادہ تھنڈا استعمال کرنا صحت کے لئے ہمارے لئے اچھے نہیں ہے اس لئے میں تھوڑے سے سمیڈا ایٹ کر رہی ہوں اور یہ رہے ہیں ہمارے اکتاری جس میں تھے ہمارے یہ الحمدللہ پل تھے اور ہمارے بچے بھی بیٹے ہوئے تھے ہمارا بیٹا کر رہا تھا ممی ازان کب ہوگی کھا لے کھا لے تو میں نے کہا اسے کہ تھوڑے دیر رکھ جو بیٹا ازان ہو جائے گی تب تک دعا کرو تو وہ کہہ رہا ہے اللہ پاک ازان ہو جائے ازان ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کا ویلوگ میں یہی پر ختم کرتی ہوں کسے لوگی آج کی ہماری یہ ویلوگ ہمیں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا